نمبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں کوئی خبر یا جانکاری تو ان نمبروں پر کریں سمپرک کرونا کال کی چنونتیوں کے باوجود اگر آپ کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک خاص بزنس آئیڈیا سے روبرو کراتے ہیں اس سے آپ سال بھر میں ہی کرونا کا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی جمین ہے اور آپ کم نویش میں کاروبار شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ راک کی ایٹ بنانے کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے سوگت جمین اور کم سے کم دو لاکھ روپے کے نویش کی ضرورت ہوگی اس سے آپ سالانہ کرونوں کی کمائی کر سکتے ہیں دراصل تیجی سے ہو رہے شہری کرن کے دور میں بیلڈر فلائی ایس سے بنی ایٹوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کاروبار میں آٹومیٹنگ مشین کا استعمال کر کمائی کے موقع کو اور بڑھاتا ہے حالانکہ اس آٹومیٹنگ مشین کی قیمت دس سے بارہ لاکھ روپے تک ہے کچھے مال کے مسرن سے لے کر ایٹ بنانے تک کا کام مشین کے جریعے ہی ہوتا ہے بتا دیں کہ آٹومیٹنگ مشین کے جریعے ایک گھنٹے میں ایک ہزار ایٹوں کو بنایا جا سکتا ہے یعنی اس مشین کی مدد سے آپ مہینے میں تین سے چار لاکھ ایٹیں بنا سکتے ہیں اس کاروبار کو بینج سے لون لے کر بھی شروع کیا جا سکتا ہے پردھان منتری روزگار یوجنا اور مکھی منتری یوہ سوروزگار یوجنا کے جریعے بھی اس کاروبار کے لیے لون لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مدرہ لون کا بھی وکلپ لبد ہے اتراکھنڈ اور احمانچل پردیش جیسے راجیوں میں مٹی کی کمی کے کاران ایٹوں کا اتبادن نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب جیسے راجیوں میں ایٹیں منگوائی جاتی ہیں جس پر ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچ بڑھتا ہے ایسے میں ان جگہوں پر سیمنٹ اور اسٹون ڈسٹ سے بننے والی یہ ایٹوں کا کاروبار فائدے مند ہو سکتا ہے پہاڑی علاقوں میں اسٹون ڈسٹ آسانی سے ملنے کی وجہ سے کچھے مال کی لاغت بھی کم ہوگی موسیقی